سلمان خان اور سناکشی سینہ کی شادی کے حوالے سے مولانا تارک جمیل کا سخت بیان سامنے آ گیا مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکیں اگر چینل پر پہلی مربع ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیں فرینڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان خان اور سناکشی سینہ بولی ووڈ کے ٹاپ سٹار میں سے ایک ہیں بتایا جا رہا ہے کہ سلمان خان اور سناکشی سینہ بہت جال شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سلمان خان اور سناکشی سینہ نے ایک ساتھ بہت ساری سپر ہٹ فلمیں بنائی جو کہ زیادہ تار سپر ہٹ ہوئی خبریں ہیں کہ سلمان خان اور سناکشی سینہ کی شادی کے حوالے سے مولانا تارک جمیل صاحب نے ایک بہت بڑا بیان جاری کیا ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے سلمان خان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ بہت شرم کی بات ہے کہ سلمان خان مسلمان ہو کر سناکشی سینہ ہندو مذہب کی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں سلمان خان بے شک بولی ووڈ کے کنگ مانے جاتے ہیں لیکن مسلمان ہونے کے ناتے ہی نے اس بات کا خاص خیار رکھنا پڑے گا کہ اگر وہ سناکشی سینہ کے ساتھ سات پھیرے لے کر شادی کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مذہب کی خلاف ہوگا جسے کے بلکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا سلمان خان کو چاہیے کہ وہ مسلمان ہو کر اسلامی طور طریقوں کی مطابق اپنی شادی کریں پہلے وہ سناکشی سینہ کو بقاعدہ مسلمان کریں اور اس کے بعد اس کے ساتھ بقاعدہ نقا پڑھا کر شادی کی رسم کریں تو دوستو دیکھتے ہیں کہ سلمان خان مولانا تارک جمیل صاحب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں یا پھر سناکشی سینہ کو مسلمان کر کے شادی کرتے ہیں تو فرنڈز آپ کی خیال میں مولانا تارک جمیل صاحب کا یہ بیان کیسا ہے اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں جڑے رہیں میرے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں